ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں ہوں مرزا کفیل بے کیفی ناظرین قومی احتساب بیورو پاکستان کی خدایت پر زلی انتظامیہ کے زیرے تمام انٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے پندرہ روزہ تقریبات اور اگاہی واقعہ انقاط کیا گیا پہلے روز تمام زلی دفاتر میں بینر عویزہ کیے گے جبکہ دوسرے روز میونسیبل کمیٹی پر دادن خال میں سیمینار منقد ہوا اٹھائی ستمبر کو اسسسٹنٹ کمیشنر جہلم آمر باٹ کی قیادت میں زلہ کونسل خال میں سیمینار منقد ہوا جس میں معروف علم دین سمیت موززین نے شرکا سے خطاب کیا انٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے تیس ستمبر کو میونسیبل کمیٹی جہلم یکم دسمبر کو میونسیبل کمیٹی دینہ جبکہ تین دسمبر کو میونسیبل کمیٹی سوہاوہ میں سیمینار منقد ہوئے چھے دسمبر کو زلہ کچیری میں ڈپٹی کمیشنر دفتر سے شروع ہونے والی واق کچیری چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی واق میں اسسسٹنٹ کمیشنر کوارڈینیشن حاکم خان اور اسسسٹنٹ کمیشنر جہلم آمر باٹ سمیت شہری سماجی رفائی تنظیموں کے امائدین سرکاری افسران اسازہ اور کالج کے طلب علموں نے شرکت کی کرپشن ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے تمام جو معاشرے کی بنیادیں وہ ہل رہی ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے کرپشن معاشرتی معاشی اخلاقی برائیوں کا سبب ہے اس لیے اسے روکنے کے لیے جتنے صدباب ہو سکیں کم میں آر دسمبر کو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اٹالیا والا تاس دسمبر کو خواتین کالج اور پارہ دسمبر کو گورنمنٹ کمپری ہینسیو ہائی سکول جادہ میں آخری سمینار منقد ہوا جس میں ڈپٹی کمیشنر جہلم نومان حفیظ نے کہا کہ معاشرے سے رشوت کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے عوامی شعور بیدار کرنے کی اشت ضرورت ہے کیونکہ کرپشن کی برائی ہماری قومی اور سماجی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے